بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نمیر محمد احمد علیہ وسلم اس سوڈنٹ آج کی ویڈیو جو ہے نائند کلاس کے اسپیشلی ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو ماس کا پپر دینے جا رہے ہیں ان کی تیاری اچھی نہیں ہے تو آج ہم آپ کو بہت زبردست ریک بتانے والے ہیں ٹپس دینے والے ہیں اور آپ کو مارکنگ سکیم کے تھو کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جس کے تھو اگر آپ محنت کرتے ہیں اور تیاری کر لیتے ہیں اس ایک مہینے سے ڈیڑھ مہینے میں بھی تو آپ ففٹی ون مارکس حاصل کر سکتے ہیں جی یقیناً سیونٹی فائیو میں سے آپ ففٹی ون مارکس آرام سے حاصل کر سکتے ہیں اگر اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھتے ہیں تو میں پورا میتھرڈ آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی آپ نے تیاری کرنی ہے کون سے کوسٹن سرٹائمٹ کرنے ہیں جس سے آپ ففٹی ون مارکس آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں ٹوٹل پہلی چیز جو ہے ایم سی کیوز جو ہے آپ کے وہ ففٹین مارکس کے بورڈ میں آپ سے پوچھے جائیں گے تو آپ کے ٹوٹل نائن کلاس کے اندر سیونٹین چپٹرز ہے ان کے ایم سی کیوز جو بک کے آخر میں ہے اس کو اگر آپ بہت اچھی طرح سے تیاری کر لیتے ہیں تو آپ ففٹین مارکس آسانی سے لے لیں گے تو یہ ففٹین مارکس تو ایک طرف ہو گئے اس کے بعد آپ کی جو ڈیفینیشنز ہیں جو بورڈ میں آپ سے پوچھی جاتی ہیں جو آپ کے شورٹ آنسر کوسٹنز ہیں اس میں جو ڈیفینیشنز پوچھی جاتی ہیں ٹوٹل اگر وہ ڈیفینیشنز ہم دیکھیں بورڈ کے تمام پیپرز پاس پیپر کو اگر آپ گو تھرہو کریں تو ڈیفینیشنز ٹوٹل آپ کے پاس نو سے دس ڈیفینیشن آپ سے پوچھی جاتی ہیں ٹوٹل تو اگر نو سے دس ڈیفینیشن ہے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ٹو مارکس کی ہیں تو اگر دس ڈیفینیشن بھی پوچھی جا رہی ہیں تو ٹوینٹی مارکس کی ڈیفینیشن آپ کے ڈیفینیٹ آتی ہیں ایکزام میں تو کبھی ٹوینٹی مارکس کی ہوتی ہیں کبھی ایٹین مارکس کی ہوتی ہیں تو یہ آپ نے چپٹر ون سے لے کے چپٹر سوینٹین تک جو امپورٹنڈ ڈیفینیشنز ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ کونسی ڈیفینیشنز ہیں اس کو آپ ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کو تو وہ ڈیفینیشنز اگر آپ پرپیر کر لیں تو ٹوینٹی مارکس آپ کے آسانی سے آ سکتے ہیں تو اب آپ نے دیکھا آپ نے ففٹین مارکس کے ایم سی کیوز تیار کرنے اور ٹوینٹی مارکس کی ڈیفینیشن تو ٹوٹل یہ ٹھرٹی فائم مارکس ہو گئے تو جس نے اگر ماس کے پیپر میں پاس کرنا ہے تو ٹھرٹی فائم مارکس اس نے لے لیے اگر وہ ایم سی کیوز کی تیاری کر لے اور اپنی ڈیفینیشنز پوری یاد کر لے اچھی طرح سے تو وہ آرام سے ٹھرٹی فائم مارکس حاصل کر سکتا ہے اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے نیکس اس میں کہ ہر جو شورٹ آنسر کوسٹنز ہیں وہ کن کن چیپٹرز سے پوچھے جاتے ہیں اور اس میں کونسی امپورٹنٹ ایکسرسائزز ہیں اور اس ایکسرسائز کے کونسے کوسٹنز ہیں جہاں سے شورٹ آنسر کوسٹن پوچھے جاتے ہیں یہ سٹوڈنٹس ایم سی کیوز کے بعد جو کوسٹن نمبر ٹو سبجیکٹیف پیبر میں پہلا کوسٹن ہے جو شورٹ آنسر کوسٹنز ہوتے ہیں اس میں سے نائن کوسٹن آپ سے پوچھے جائیں گے جس میں سے سکس کوسٹن کرنے ہوں گے اب یہ جو کوسٹن نائن کوسٹنز بنتے ہیں یہ کہاں سے لیے جاتے ہیں یہ اس کی ڈیٹیل یہ ہوتی ہے کہ یونٹ ون سے لے کے یونٹ فائیو تک اس میں سے یہ سارے کوسٹنز لیے جائیں گے اور یونٹ ون میں سے دو کوسٹن آپ کی بکسے لیے جائیں گے اور یونٹ ٹو میں سے دو کوسٹنز لیے جائیں گے یونٹ تھری میں سے دو اور یونٹ فور میں سے بھی دو اور فائیو میں سے ایک کوسٹن بنتا ہے تو آپ دیکھیں کیونکہ آپ کو چھے کوسٹنز کرنے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ پہلے تین چپٹر بہت اچھی طرح سے تیاری کرنے اس کی فل تیاری کریں تو آپ یہ اس میں سے چھے کوسٹن آرام سے سالف کر سکتے ہیں لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سیف سائٹ چلیں آپ ایکسٹر جو ہے یہ فور چپٹر بھی کر لیں تو فور چپٹر اگر آپ کر لیں گے تو ایٹھ کوسٹن کی آپ کی تیاری ہوگی جس میں سے آپ دو کوسٹن پر چھوڑ سکیں گے اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ یونٹ ون میں سے کونسی ایکسسائز ایمپورٹنٹ ہے اور کونسے کوسٹن آپ کو تیاری کرنی ہے جن سے آپ کے شورٹ آنسر کوسٹن سالو ہو جائیں گے یونٹ نمبر ون میں سے یہ ایکسسائز ایمپورٹنٹ ہے 1.2 1.3 1.4 اور 1.5 شورٹ آنسر کوسٹن کے لیے جن میں سے آپ کو 1.2 ایکسسائز میں سے کوسٹن نمبر 4 5 اور 6 کی تیاری کرنی ہے یہ پیج نمبر 9 پر منشن ہے میں نے پیج بھی آپ کو بتا دیا ہے ان کی آپ اچھی طرح سے تیاری کر لیں اس کے علاوہ 1.3 ایکسسائز میں سے کوسٹن نمبر 2 3 4 جو پیج 14 پر منشن ہے اور 6 7 8 8 کے دو پارس 1 اور 2 یہ پیج نمبر 15 پر منشن ہے ان کی بہت اچھی طرح سے آپ تیاری کر لیں اس کے بعد ایکسسائز 1.4 کوسٹن نمبر 2 3 4 اور 6 جو کہ پیج نمبر 20 اور 21 پر آپ کی بک میں منشن ہے اس کے بعد لاسٹ ایکسسائز ایکسسائز 1.5 سے کوسٹن 1 2 3 جو ہے یہ پیج نمبر 23 اور 24 پر ہے ان کی بہت اچھی طرح سے تیاری کر لیں 1.6 کیونکہ لانگ کوسٹن میں آتی ہے تو ابھی ہم آپ سے شورٹ کوسٹن آنسر ڈسکس کر رہے ہیں شورٹ آنسر کوسٹن کہ کون سے آپ نے پریپیر کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ڈیفینیشنز کرنی ہے تو آپ کے دو کوسٹن آرام سے اس چپٹر میں سے یونٹ 1 میں سے پورے سالو ہو جائیں گے اب ہم یونٹ 2 آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں کونسی ایکسسائز امپورٹنٹ ہیں اور ان کے کونسے کوسٹن آپ نے تیار کرنے ہیں جی سوڑنی یونٹ 2 میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسسائز 2.1 کے کوسٹن نمبر 4, 5 اور 6 کو آپ نے پریپیر کرنا ہے جو پیج نمبر 39 پر منشن ہے اس کے بعد ایکسسائز 2.3 2.2 کو چھوڑ دیں آپ ایکسسائز 2.3 میں کوسٹن نمبر 3 کو آپ پریپیر کریں گے جو پیج نمبر 45 پر ہے اس میں سے اکثر پاس پیپرز میں آپ دیکھیں کوسٹن بنا ہوا ہے تو ایکسسائز 2.4 میں سے دیکھیں آپ کوسٹن نمبر 1 کا 2 اور 3 پارٹ کو کر لیں جو پیج نمبر 46 پر ہے اس کے علاوہ ایکسسائز 2.5 میں سے کوسٹن 1 سے لے کے کوسٹن 4 یہ چاروں کوسٹن آپ نے پریپیر کرنا ہے یا فل ایکسسائز آپ کو کرنی ہے پیج نمبر 49 پر منشن ہے اس کے علاوہ لاسٹ ایکسسائز 2.6 میں سے کوسٹن نمبر 2 کے تمام پارٹس آپ سالو کریں کوسٹن نمبر 3 کے بھی سارے پارٹس کریں گے کوسٹن نمبر 4 کے بھی آپ سارے پارٹس کریں گے یہ پیج نمبر 52 میں موجود ہیں سارے کوسٹن تو اب دیکھا آپ نے کہ یونٹ 2 میں سے کونسے کوسٹن آپ نے کرنے ہیں اس کے علاوہ اس کی دیفنیشن آپ تیار کریں گے اب ہم آپ کے ساتھ یونٹ نمبر 3 ڈسکس کرتے ہیں سوڈنس یونٹ نمبر 3 میں سے آپ کو ایکسسائز 3.1 میں سے کوسٹن 1 اور 2 کی پریپریشن کرنی ہے جو پیج نمبر 59 پر منشن ہے اس کے علاوہ ایکسسائز 3.2 میں سے آپ کوسٹن نمبر 1 سے لے کے کوسٹن نمبر 6 تک سارے کوسٹن آپ نے اٹم کرنے یہ پیج نمبر 65 پر آپ کے منشن ہے اس کے علاوہ ایکسسائز 3.3 میں سے کوسٹن 1 سے لے کے کوسٹن 4 جو ہیں یہ امپورٹن ہے شورٹ آنسر کوسٹن کے لیے جو پیج نمبر 70 پر موجود ہے تو اب ہم آپ سے ساتھ یونٹ نمبر 4 جو لاسٹ یونٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سے شورٹ آنسر کوسٹن آپ نے پریپیر کرنے کون سے ایکسسائز امپورٹن ہے اور کون سے کوسٹن اس میں اہم ہے سٹونٹس اب یونٹ نمبر 4 میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسسائز 4.1 میں سے کوسٹن نمبر 3 کی آپ نے تیاری کرنی ہے اس کے تین پارٹس آپ ضرور کرنے پہلا دوسرا اور تیسرا جو پیج نمبر 82 پر موجود ہے اس کے علاوہ کوسٹن نمبر 4 کی بھی تیاری کرنے آپ جو پیج 82 پر موجود ہے آپ دیکھیں ایکسسائز 4.2 میں سے آپ نے کوسٹن 1 پریپیر کرنا ہے جس کا پہلا اور دوسرا پارٹ آپ نے ضرور کرنے تیاری اس کی وہ پیج نمبر 87 پر ہے اس کے علاوہ ایکسسائز 4.3 میں سے کوسٹن نمبر 1 سے لے کے کوسٹن 4 ساری ایکسسائز آپ کو اس کی سالف کرنی ہے جو پیج نمبر 90 اور 91 پر موجود ہے اس کے علاوہ ایکسسائز لاسٹ ایکسسائز ایکسسائز 4.4 میں سے کوسٹن 1 2 3 یہ تین کوسٹن آپ پریپیر کریں گے جو پیج نمبر 94 پر منشن ہے تو آپ نے دیکھا کہ کوسٹن نمبر 2 جو ہے جس میں 9 کوسٹن دیے جائیں گے جس میں سے آپ کو 6 کرنے ہوں گے تو میں نے چاروں چپٹر آپ کو بتا دیئے کہ کونسی ایکسسائز ایمپورٹن ہے اور کونسے اس کے کوسٹن ایمپورٹن ہے اس کے علاوہ پلس آپ نے دیفینیشن یاد کرنی ہے دیفینیشن انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر ہو جائے گی تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا اب ہم آپ کے ساتھ کوسٹن نمبر 3 ڈسکس کرتے ہیں جی سٹوڈنس اب کوسٹن نمبر 3 جو ہے اس میں بھی 9 کوسٹن آپ کو دیے جائیں گے جس میں سے آپ کو 6 کرنے ہوں گے اب اس کے لیے جو یونٹ آپ نے پرپیر کرنے وہ یونٹ نمبر 6 ہے 7 8 9 10 11 اور یونٹ 6 میں سے ایک کوسٹن پوچھا جائے گا آپ سے اور یونٹ 7 میں سے دو پوچھے جائیں گے یونٹ نمبر 8 میں سے بھی دو پوچھے جائیں گے اور یونٹ نمبر 9 میں سے بھی دو پوچھے جائیں گے 10 میں سے ایک پوچھا جائے گا اور 11 سے ایک پوچھا جائے گا تو اگر اب آپ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان تین یونٹ کی تیاری بہت اچھی کر لیتے ہیں تو ہماری جو ہے short answer ہم attempt کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سارے units کے important چیزیں بتا دیتا ہوں جس کی اگر آپ تیاری کر لیں تو آپ safe side ہوں گے تو آپ کے پاس choice ہوگی choice میں آپ کو ایک question چھوڑ سکتے ہیں تو میں آپ سے اب one by one discuss کرتا ہوں کہ chapter 6 میں سے آپ نے کونسی exercise کے کونسے question کرنے ہیں اس سورے unit 6 میں سے آپ کو exercise 6.1 کی تیاری کرنی ہے short answers کے لیے question 1, 2, 4 اور 5 جو page number 119 اور 120 پہ mention ہے اس کے علاوہ definitions آپ تیار کریں گے ٹھیک ہے اب ہم آپ کے ساتھ unit 7 discuss کرتے ہیں کہ ان میں سے کونسی exercise ہیں ان کے کونسے question آپ نے تیار کرنے ہیں اس سورے unit number 7 میں سے آپ کو exercise 7.1 کا question number 2 prepare کرنا ہے 1 سے لے کے 8 تک جو page number 135 اور 136 پہ mention ہے اس کی بہت اچھی طرح سے تیاری کرنے اس میں اکثر board میں سے سوال لازمی short answers میں دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ exercise 7.2 میں سے question number 2 کی تیاری کریں گے اس میں سے بھی 1 سے لے کے 8 parts آپ نے سارے solve کرنا ہے اس کی اچھی طرح بار بار practice کر لیں آپ تو یہ page number 138 پہ mention ہے اب ہم آپ کے ساتھ unit number 8 بتاتے ہیں کہ کونسی exercise اور کونسی question important ہے student unit number 8 میں سے exercise 8.1 ہے جس کے question number 1 اور 2 آپ نے prepare کرنا ہے یہ pages آپ کے سامنے 156 اور 157 پہ یہ mention ہے اس کی اچھی طرح سے تیاری کر لیں اس میں سے بھی short answer آتے ہیں جی سوال unit number 9 میں سے exercise 9.1 کا question number 1 اور 2 بہت important ہے جو page number 170 پہ ہے اس کی تیاری لازمی آپ کر لیں اس کے بعد exercise 9.3 میں سے question number 1 page number 183 پہ mention ہے اس کی بھی لازمی تیاری کریں آپ اب ہم آپ کو unit 10 بتاتے ہیں کہ اس میں سے کونسی exercise review exercise اس میں سے کرنی ہے آپ نے اور اس میں کون کونسی question آپ کو کرنے جس میں سے short answer questions آپ کے board میں بنا جائیں گے student unit number 10 میں سے review exercise question number 2,3,4 اور 5 اس کی تیاری آپ بہت زیادہ اچھی طرح سے کر لیں بار بار اس کی practice کر لیں یہ page number 197 اور 198 پہ mention ہے ضرور انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں سے ضرور آپ سے سوال کیا جائے گا student last unit number 11 جس میں سے آپ تیاری کریں گے review exercise میں سے question number 3 question number 4 اور question number 5 جو page number 209 پہ mention ہے تو اس طرح سے آپ کا question number 3 کے تمام units cover ہو گئے اس میں سے کون کون سے exercises important ہیں اور کون سے questions important ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے آپ اس کی اچھی طرح سے تیاری کریں اب ہم آپ سے ساتھ question number 4 discuss کرتے ہیں کہ ان میں کون سے unit سے question number 4 بنائے جاتا ہے اور ہر unit میں سے کتنے question پوچھے جاتے ہیں جیو students اس question کرنے کے بعد اگر آپ اس میں سے چھے parts کر لیتے ہیں تو 75 میں سے آپ آرام سے 51 marks حاصل کر سکتے ہیں mcq's کے پندرہ number میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں اور definitions اگر آپ کر لیں گے تو وہ 18 سے 20 number کی ہوتی ہیں اور یہ سارے question کی preparation کرنے تو 51 number لینے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے تو اب last question میں discuss کرتا ہوں question number 4 آپ کے ساتھ جس میں سے 9 question میں سے آپ کو 6 کرنے ہیں دیکھیں یہ جو question بنتا ہے یہ unit 12 سے لے کے unit 17 کے units جائے ان میں سے اس تارے questions لیا جاتے ہیں unit 12 میں سے صرف ایک question لیا جاتا ہے unit number 13 میں سے ایک question لیا جائے گا unit number 14 میں سے بھی ایک question لیا جائے گا unit 15 میں سے دو question پوچھے جائیں گے اور unit number 16 سے بھی دو question اور 17 سے بھی دو question پوچھے جائیں گے اب میں آپ کو unit wise بتاتا ہوں کہ ان میں سے کیا چیزوں کی آپ کو تیاری کریں گے definitions کے علاوہ جس میں سے آپ کے full marks آ جائیں گے جی students unit number 12 میں سے آپ review exercise کی تیاری کریں گے question number 4, 5 اور 6 کی جو page number 238 پر mention ہے اس کی اچھی طرح سے تیاری کر لیں اس میں سے 99% chances ہوتے ہیں کہ question short answer questions کو پوچھے جائیں تو آپ اس کی اچھی طرح سے تیاری کر لیں اب ہم unit number 13 میں سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے question کیا آپ کو تیاری کرنی ہے student unit number 13 میں سے review exercise question number 3 سے لے کے question number 6 تک کی آپ نے تیاری کرنی ہے جو page number 227 پر mention ہے اس کی اچھی طرح سے practice کریں تاکہ آپ کے اس میں full marks آ سکیں اب unit 14 کا آپ کو بتاتے ہیں جی students جو unit number 14 ہے اس میں سے review exercise question number 3, question number 4, 5 اور 6 کی تیاری کرنی ہے آپ نے یہ چار questions کی آپ تیاری کریں گے جو page number 237 پر mention ہے اس کی اچھی طرح سے practice کر لیں اب ہم unit number 15 آپ کو بتاتے ہیں students unit number 15 میں آپ کو review exercise question number 2 کی preparation کرنی ہے جو page number 243 پر mention ہے اس کے بعد question unit number 16 کو ہم دیکھ لیتے ہیں student unit number 16 کا same review exercise ہے question number 2 ہی آپ نے prepare کرنا ہے جو page number 251 پر mention ہے unit 17 اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ easily 6 questions attempt کر سکتے ہیں question number 4 میں سے 9 questions کے اندر سے تو اس طرح سے آپ نے students دیکھ لیا کہ ہم نے آپ کو 51 marks حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے 15 marks آپ آپ mcqs سے حاصل کر سکتے ہیں اور 36 marks آپ question number 2 3 اور 4 کے short answer questions کو solve کر کے حاصل کر سکتے ہیں جس میں سے definitions آپ نے یاد کرنی ہے جو total 18 سے 20 number کی آئیں گی یعنی کہ 9 سے 10 definition پوچھی جائیں گی ان میں آپ 3 questions کے اندر وہ میں definitions انشاءاللہ next ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا ضرور آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو آپ کو definitions پتا چل جائیں گی کہ کون کونسی definitions آپ نے prepare کرنی ہے اس کے علاوہ ہم نے آپ کو تمام units بتا دیئیں ان کی تمام exercises بتا دیئیں کہ کون کونسی exercises important ہیں ان میں سے کونسی questions آپ نے attempt کرنے ہیں تو یہ ویڈیو بہت ذرا important ہیں ان students کے لئے جو math کے paper میں پاس کرنا چاہتے ہیں اور جو math کے paper میں long questions اگر نہیں attempt کرنا چاہتے تو short questions short answer questions کو attempt کر کے وہ 51 marks حاصل کر سکتے ہیں آرام سے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہمارے چینل the air of wisdom کو سبسکرائب کیجئے اور like ضرور کیجئے اس ویڈیو کو تو اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے السلام علیکم